بسم اللہ الرحمن الرحیم وعطا سمو بحبل اللہ جمیعہم ولا تفرقو صدق اللہ العظیم آج میں بالخصوص مفتی تارق مسعود اور بالعموم تمام دیوبندی حضرات کے لیے ایک اور توفل آیا ہوں تارق جمیر صاحب کی طرف سے اور اس غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامل اور ایک جماعت ہو جاؤ تاکہ عرصہ دراز سے دیوبندی اور برلوی کا جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے کیونکہ دن رات دیوبندی حضرات جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے محول کے اندر یہ برلوی حضرات آل سنت جو ہیں ان سے یہ جھگڑا کرتے ہیں تفرقہ انتشار کرتے رہتے ہیں مسئلہ نورانیت پر مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ علم غیب پر ملاد مصطفیٰ دیگر اس طرح کے جو معاملات ہیں مسائل ہیں ان پر اور آل سنت برلوی کو یہ مشرق ربیتی کہتے رہتے ہیں تو میں یہی دعوت دینے لگا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دین جو ہے وہ اپنا ہو اس طرح مفتی تارک مسئلہ صاحب کے جواب میں وہ ان کے گھر سے گوائیاں پیش کی انہوں نے کہا کہ یہ برلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چونکہ یہ مشرق ہیں یہ رسول اللہ کو حاضر و ناظر و مشکل کو شاہ مانتے ہیں بس نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھیں مگر ایسے کے پیچھے جو نبی کو مشکل کو شاہ حاضر و ناظر سمجھتا ہو وہ کیونکہ وہ تو شر کر رہا ہے نا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو میں نے گھر سے گوائیاں پیش کی کہ تمہارے بڑے یہ سالہ کچھ لکھ چکے ہیں تو جو فتوہ ہم پہ ہے اگر واقعی تمہارے اندر دیانت ہے تو وہی فتوہ ان پر لگاؤ اسی طرح میں نے تارک جمیل صاحب کی بات پیش کی کہ یہ جنازے کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں اور ختم کل بھی ہوا تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ فتوہ لگاؤ نا چلے تم یہ نہیں مانتے تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے تمہارا نظریہ یہ بیدتی ہے لیکن جو فتوہ ہم پہ ہے اگر تمہارے اندر اتنی احساس ہے دینداری ہے تو پھر سارے فتوہ لگاؤ کہ تارک جمیل نے یہ بیدت پر عمل کیا یہ اس نے بیدت کی اور اس پر تارک جمیل کو توبہ کرنی چاہیے وہ بیدتی ہو چکا ہے کہ تارک جمیل یہ کام کر کے بیدتی ہو چکا ہے اگر تارک جمیل پر نہ لگے تو جب ہمارے آنکھوں فتویوں ہم کھل کریں دسوہ کریں جنازے کے بعد دعا مانگیں تو ہمیں بیدتی کیوں کہتے ہو یہ تفر کا انتشار کیوں ہے اس کو کیوں ختم نہیں کرتے کیوں ایک امت نہیں بننے دیتے یہ بریلوی اور دیوبندی کا جھگڑا کیوں ختم نہیں ہونے دیتے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو قریب کے جو اکابرین ہیں ہندوستان کے جس طرح شیخ محقق عبدالحق محدد سے دلوی ہیں اسی طرح کر کے شعب علی اللہ ہیں شعبدالعزیز ہیں شعبدالرحیم ہیں یہ جو حستیاں ہیں قریب کی ان کو کیوں نہ اپنا حکم مان لیا جائے سالس مان لیا جائے اور ان کی کتابوں پر کیوں نہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جو کچھ ان کی کتابوں کے اندر ہے وہ مان لیا جائے اگر واقعی یہ حاضر ناظر نورو بشر علم غیب اور اس طرح مشکل کشائی اگر یہ واقعی شرکیاں باتیں ہیں شرکیاں کی دے ہیں اگر ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شرک ہیں تو ہم بریلوی ازرات ام سارا کچھ ان کی کتابوں میں مل جائے تو پھر تمہیں توبہ کرنی پڑے گی لیکن دیوبندی حضرات کو یہی مسئیبت پر ایشائی کی انہوں نے ان اقابرین کے طریقے کو چھوڑا اور آہستہ آہستہ وہابیت کی طرف بڑے تو ان میں دو فرقے ہو گئے ایک حیاتی ہے جی ایک مماتی ہے یہ فٹکار کیوں پڑی یہ ساری مسئیبت کیوں آئی اس وجہ سے ایک اقابرین کا طریقہ چھوڑا جو تھوڑا بہت اقابرین کے طریقے پر ہیں وہ حیاتی ہیں اور جو بالکل اپن امت کے لیے جو میں نے بزرگوں کے نام لیے اندوستان کے ان کے جو تعلیمات ہیں ان پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حق کی در اور باطل کی در ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے واقعہ مشرق ہیں برتیاں یا واقعہ تم خارجیت کو اور وہابیت کو اور اس ظلم کو اپنا چکے ہو کہ بغیر دلیل کے وہ فتوے لگا رہے ہو جو جو تمہارے اپنے گھر پر بھی لگ رہے ہیں جو ان اقابرین پر بھی لگ رہے ہیں جو صحابہ اکرام پر بھی لگ رہے ہیں اور قرآن سنت پر بھی جن کی زد پڑ رہی ہے آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ تارک جمیل صاحب کا بنے بیٹے کی کل پر جو بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پتھان پتھانی شاید مجھے ایک دو دفعہ ملا ہے اس نے مجھے میسج کیا کہ میں علاق دفعہ روزانہ درود پڑتا ہوں مجھے رسولہ کی اکثر زیارت ہوتی ہے تو میں نے آج آپ کے بیٹے کو رسولہ کے ساتھ دیکھا اور اس نے کہا میں آسم جمیل ہوں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اس وہ گندے فقیر کے وجہ سے جس کی میں خدمت کی کیا کرتا تھا مولانا صاحب میں خواب بیکیا ہے اللہ دے نبی دن آل آسم جمیل کھل ہوتا ہے تیانا میرے بابا نو دست دے وہ پاگل دی خدمتی وجہ تو اللہ میں نے معاف کر دیا میرے سارے گناہ معاف کر دیا میں نے اپنا اس دیدار کروا دیتا ہے اس پاگل دی وجہ دیتا ہے اس میں نے اپنا دیتا ہے آپ اندازہ لگائیں پہلے تو تیارک جمیل جیسا بندہ عام ایک بندہ جو ہے جس کو جانتی نہیں جس کے ساتھ کچھ تعلق نہیں اس کا میسج کیسے سن سکتے ہیں اس کا میسج کیسے سن سکتے ہیں کیسے آ سکتا ہے اس لیے کہ اس طرح کے بندے تو جس طرح ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ لڑکا جو ہے وہ سلام لینا چاہتا ہے تو حضرت صاحب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنی گاڑی کا شیشہ بند کر دیا اس کی بات یہ ہے کہ یہ موقع کیسا تھا کہ بیٹے نے خود کوشی کی اب آگے پیچھے جا بیان کرتے ہیں تو یہ جناب خوف کی آیتیں پڑھیں گے خوف کی حدیثیں پڑھیں گے لوگوں کو ڈرائیں گے اب یہ موقع اس طرح کی کانیوں کا نہیں تھا یہ موقع تھا لوگوں کو ڈرانے کا عبرت کے واقعات سنانے کا کہ میرے بیٹے نے یہ غلطی کیا اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے یہ اتنا گناہ کبیرہ ہے یہ اس کی صدا ہے عادیث کے اندر یہا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع تھا یہ اپنی شان عزمت اور قرآن تے سنانے کا موقع نہیں تھا یہ وہی باتیں ہیں اب ہم اگر رسول اللہ کے لیے کریں ولیوں کے لیے کریں کہتے ہو یہ شرک بیدت ہے اب اس کے اندر رسول اللہ کی مشکل کوشہبی ثابت ہو رہی ہے رسول اللہ کا عادرانہ نعادرانہ بھی ثابت ہو رہا ہے رسول اللہ کی علم وقت غیبی ثابت ہو رہا ہے مشکل کچھ سارا کچھ ثابت ہو رہا ہے جو اپنے بیٹے کی شان اپنی شان بیان کرنے کیلئے طارق جمیل صاحب نے بیان کر دیا تو میں پھر داوت فکر دوں گا دیوبندیوں کے مفتیان اکرام کو عوام کو جو ہم پر دن رات بیدت اور شرک کے فتوہوں کے تیر برساتے ہیں اب لگاؤنا فتوہ جنازے کے بعد اور ختم کل بھی کیا اور پھر قرامت بھی بیان کی تو کس طرح یہ کہانی بنائے گی اور اس کو جوڑا گیا جنازے کی بات کے ساتھ جنازے میں کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ایک گندہ فقیرہ اس سے محبت کرتا تھا اب اس کے ساتھ جوڑ کے لیے تو بالتے بانتے نہیں ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ آپ نے لیے اور باتیں ہیں ہمارے لیے اور باتیں ہیں رسول اللہ کی شان کی بات ہے تو مفتی طارق صاحب کہہ رہے تھے یہ بریلیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ رسول اللہ کو حضر و ناظر اور مشکل کشاہ مانتے ہیں جب آپ نے کی شان آتی ہے ان کی عظمت میں کتابیں لکھتے ہیں کہ ہمارے قاسم ننوطوی صاحب قبر سے جناب ان سری جسم کے ساتھ مدریسہ دیوبند میں آگئے اور اس طرح اور میں نے واقعات پیچھلے جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر میں نے سنائی ہیں تو میں دعوت دینے لگا ہوں کہ جہاں بھی جس گاؤں میں بھی یہ دیوبندی عزرات ہوتے ہیں یا ہر وقت بریلوی عزرات سے جھگڑتے رہتے ہیں ہر وقت کہ تم جناب نور مانتے ہو تم حضر و ناظر مانتے ہو تم غیب بانتے ہو ہر وقت انتشار کرتے رہتے ہیں تو میں یہ دعوت دینے لگا ہوں خدا کے لئے ایک دین پہ آ جاؤ تم آپس میں کیوں تفرقے کا شکار ہوئے کیوں پھٹکار پڑی حیاتی ماتی میں کیوں تقسیم ہوئے کہ تم نے اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑا اور جو ہندوستان کے صلاف اقابرین ہوں ان کو چھوڑ دیا آ جاؤ ایک دین ہو جائے واتا سمو بی حبل اللہ جمیعہ و لا تفرقو اللہ کی رستی کو مضبوطی سے کٹھاؤ کے تھام لے اور ایک جماعت ہو جائیں اس کا حال یہی ہے کہ ان آقابرین جو میں نے پہلے نام لے چکا ہوں شاہ علی علم حدیث دلوی ہیں عبدالحق حدیث دلوی ہیں شاہ عبدالرحیم ہیں اسی طرح کر کے جو بزرگان دین ہیں ان کی کتابیں لے آؤ پچھلے علماء کی کتابیں لے آؤ اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتابیں کن کے نظریات کی تاہید کرتے ہیں بس ان کو اپنا کے ایک امت بن جائیں یہ عرصہ دراز سے بریلوی اور دیوبندی کا جو جھگڑے سے ختم کرنا چاہیے اللہ رب العزت امت کو اس انتشار سے تفرقے سے بچائے اور ایک امت اور ایک ملت ہونے کی توفیق اطاف